turbulence آج ہمارے پاس topic ہے work done by a variable force previous lecture کے اندر ہم نے پڑھا تھا work done by a constant force آج ہمارے پاس کیا ہے variable force variable force کیا ہے جو time interval کے لحاظ سے اس کی مقدار جو ہے وہ کیا ہوتی رہے change ہو وہ force کیا کہلاتی ہے variable force کہلاتی ہے اس کے لحاظ ہم نے work done calculate کرنا ہے consider کرتے ہیں ہمارے پاس دو points ہیں جس کو میں لوکیٹ کرتا ہوں کہ ایک پوائنٹ میرے پاس ہے اے پوائنٹ ہے اور دوسرا میرے پاس جو پوائنٹ ہے وہ کون سا ہے بی پوائنٹ ہے اس کے درمیان جو باڈی ہے وہ کچھ ایسے ٹریول کرتی ہے کیا کرتی ہے کہ ہمارے پاس اس کے اوپر جو فورس لگ رہی ہے وہ فورس کیا ہے ویری ایبل ہے کہ ہمارے پاس کانسٹنٹ فورس نہیں ہے ٹائم انڈرول کے لحاظ سے فورس کیا اور یہ چینج ہو رہی ہے وہ اتنا یہاں سے لے کر اور یہاں تک ہمارے پاس وہ کیا کرتی ہے ڈسپلیسمنٹ ڈی کور کرتی ہے اب یہاں پہ دیکھنا ہے کہ جب ہمارے پاس ویری ایبل فورس ہوتی ہے تو اس کا ہم ڈیریکٹلی ورک نی کلکولیٹ نہیں کر پاتے جب ہم نہیں کر پاتے تو اس ٹوٹل ڈسپلیسمنٹ کو سمال انٹرول آف ڈسپلیسمنٹ کے اندر ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہوتا ہے وہ کیسے کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے یہاں پہ تھیٹا ون بناتی ہے وہاں پہ وہ تھیٹا کیا بناتی ٹو اور یہاں پہ ہمارے پاس وہ کیا بناتی تھیٹا اینڈ ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس اس کا جو ڈسپلیسمنٹ ہوگا اس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ ڈیوائیڈ ہے اس کو ہمارے پاس ہے ڈیوائیڈ ہے اور یہ ہمارے پاس کیا ہے ڈیوائیڈ ہے اب ٹو ہمارے پاس کہاں تک ہیں وہ اینڈ پارس تک ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس اس کا جو ڈسٹنس ہے ڈسپلیسمنٹ ہے وہ کیا ہے ڈی این ہے وہ کیا چیز ہے ہمارے پاس ڈی این اس کے اوپر ہمارے پاس جو فورس ہے اس فورس کے اوپر فسٹ پارٹیکل کے اوپر فسٹ انٹرول آف ٹائم آف ڈسپلیسمنٹ کے اوپر جو فورس لگی گی ایف ون ہوگی اور اس کے اوپر جو ہے وہ فورس ایف ٹو ہے اس کے اوپر ہمارے پاس جو فورس ہے وہ ایف تھری ہے اور یہاں پہ جو ہمارے پاس لازٹ پہ فورس لگری وہ ہمارے پاس کون سی ہے ایف این فورس ہے یہاں پہ ہم نے کیا کیا ہے ٹوٹل ڈسپلیسمنٹ تھا اس کو سمال انٹرول آف ڈسپلیسمنٹ کے اندر چینج کیا اس کا ڈسپلیسمنٹ کیا ہے ڈل ڈی وان ڈل ڈی ٹو ڈل ڈی تھری ڈل ڈی اپ ٹو ہمارے پاس کیا ہے ڈل این ہیں اور ان ہر ایک پارٹس کی اوپر لگنے والی فورس ایف 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 تھی اور کیا ہے ہمارے پاس ایف این فورس ہے کیا تھا ہمارے پاس ٹوٹل ڈسپلیسمنٹ اس کو ہم نے کیا کیا ہے ڈی وائیڈڈ کیا ہے انٹو سمال انٹرول آف displacement like that ہمارے پاس ہے del d1 del d2 del d3 del dn ان کے اوپر force acts on them is وہ کیا ہے ہمارے پاس f1 ہے f2 ہے اور ہمارے پاس f3 ہے f2 ہمارے پاس کون سی forces ہیں fn ہے یہ ہمارے پاس اس کے کیا آگئے displacement اور یہ ہمارے پاس اس کے اوپر کیا آگئی force آگئی اب یہاں پہ دیکھنا ہے کہ on each interval of displacement ہر ایک interval جو ہے وہ small ہے اس کی اوپر جو force ہوگی وہ کیا رہتی ہے constant رہتی ہے on each interval of displacement the force is constant اس کی اوپر جو force act ہوگی وہ کیا ہے constant ہے then according to definition of work تو ہم وہاں پہ جو work find out کریں گے وہ ہمارے پاس کس کے برابر ہوگا یہاں پہ میں کہہ دیتا ہوں کہ میرے پاس جو work w1 ہے وہ کس کے برابر ہوگا f1 dot del d1 کے برابر ہوگا اور یہ میرے پاس آجے گا f1 del d1 تو اس کے لئے ہمارے پاس جو work بنے گا magnitude form f2 cast theta اور ساتھ میں ہمارے پاس کیا چیز ہے del d2 آجے گا اسی طرح سے same like that اگر میں کہہ دوں کہ میرے پاس کیا ہے wn ہے work تو ہمارے پاس کیا ہوگا fn dot del dn تو یہاں پہ ہمارے پاس work آجے گا fn cast theta into ہمارے پاس کیا آجے گا dn آجے گا اب total work اگر ہم نے اس کا calculate کرنا ہو کہ یہاں سے لے کر یہاں تک body کا total work ہے وہ کیا ہے تو total work ہمارے پاس ہے اس کا in small interval آپ displacement کے لئے حاصے جو ہم نے work calculate کیا اس کا کیا ہوگا sum ہوگا تو وہ ہمارے پاس ہے w is equal to work one plus work two plus میں work three plus up to one plus ہمارے پاس کیا work n ہے تو w total جو ہے وہ ہمارے پاس کیا آجے گا f one cast theta del d one plus میں ہمارے پاس ہے f two cast theta del d two plus میں ہمارے پاس آجے گا up to so one f n cast theta اور ساتھ میں کیا چیز del d n آجے گا کیا آجے گا ہمارے پاس ساتھ mediality n آجے گا اور جہاں پہ ہمارے پاس اس کے ساتھ theta one theta two تھا تو وہ بھی ہم کیا کریں گے پھ civilization superficial پھ P پھارے پاس theta one theta two اور ہمارے پاس theta three ہے اب اگر ہم اس کو total form کے اندر لکھنا چاہیں کہ ہمارے پاس جو total work ہے وہ کیا بنتا ہے w total is equal to submission form کے اندر i is equal to one اور one is equal to i equal to n کے تو یہ آجائے گا ہمارے پاس کس چیز کے f i cas theta i into ہمارے پاس کیا ہے del d i کے برابر ہوتا ہے کس کے برابر ہوتا ہے ہمارے پاس del d i کے برابر ہے تو ہمارے پاس یہ اس کا کیا آگیا total work آگیا کیا آگیا ہمارے پاس اس کا total work اگر ہم نے اس کا work done by graphical method find out کرنا ہو کیا کرنا ہو work done by graphical method تو ہمارے پاس کیا ہے graph ہے between f cas theta اور ہمارے پاس displacement کے درمیان میں نے previous lecture کے اندر بتایا تھا کہ ہمارے پاس displacement ہے اور اس سکس میں ہمارے پاس کیا ہے اس کا f cas theta ہے کہ اگر ہمارے پاس force اور displacement کی direction same نہ ہو تب ہم جو graph plot کرتے ہیں وہ f cas theta اور d کے displacement کے درمیان graph کیا کرتے ہیں draw کرتے ہیں تو یہاں سے ہمارے پاس جو work done ہے اس کا کچھ ایسے ہے تو ہم نے یہاں سے لے کر یہاں تک جانا ہے تو اس کو ہم کیا کر لیتے ہیں small intervals of displacement کے اندر یا small interval of triangles میں کیا کر لیتے ہیں اس کو divide out کر لیتے ہیں کیا کر لیتے ہیں small interval of تو یہاں پہ ہمارے پاس ہے گا اس کے لیے force جو ہے f1 cas theta ہے اس کے لیے ہمارے پاس ہے f2 cas theta 2 اور یہاں پہ ہمارے پاس ہے fn cas theta n اور ہمارے پاس small interval of displacement جو cover کیا ہے اور اس کے لیے ہمارے پاس displacement ہے del d1 ہے اس کے لیے ہمارے پاس del d2 ہے اور اس کے لیے ہمارے پاس deux last پہ کیا ہے del d n ہے تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس جو total result ہے work کا وہ work ہمارے پاس برابر ہے کس چیز کے submission i is equal to 1 اور i is equal to n کے اور یہ ہمارے پاس ہے fi cast تیٹا i into ہمارے پاس کیا ہے del d i تو یہ ہمارے پاس اس کا total work done ہے along graphical method کہ ہمارے پاس work done by a variable force ہم کلکولیٹر کیسے کرتے ہیں اور کس طرح سے ہم اس کے پاس کو small interval of displacement کے اندر ڈیوائیڈ اور کرتے ہیں